بسم اللہ الرحمن الرحیم تکنالوجی کیا ہے کون کون سے میجر ریکوائرمنٹس ہیں کون کون سے سپیشیز مچھلی کے کون کون سے سپیشیز ہم اس میں ڈالتے ہیں اس سب پہ ایک چودہ پندرہ منٹ کا پورا پروگرام میں نے کیا ہوا تھا جو دستیاب ہے اسی سے انسپائر ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے کہ آپ اس کو مزید چلائیں اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ہمارا آج کا یہ جو اپیسوڈ ہے وہ ایکسکلوسیو اس بات پہ ہے کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پلائی گئی ہیں بائیو فلاک کے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمیاں دی گئی ہیں بائیو فلاک کے حوالے میں سے اور چونکہ یہ ٹکنالوجی نئی ہے پاکستان میں اس کی آمد کو ابھی دس سال بھی نہیں ہوئے ہمارے کچھ عزیزوں نے کچھ یوٹیوبرز نے ایسی خوش فہمیاں پلائی ہوئی ہیں کہ ہر ایک بندہ بائیو فلاک کا دلدادہ ہو گیا ہے یوٹیوب پہ ہمارے اکثر بائیوں نے سرسری معلومات دی ہوئی ہیں ایک دو ویڈیو کرا کے اور اس سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں کافی لوگ آگئے ہیں بائیو فلاک فیلڈ میں لیکن چونکہ ان کے پاس پوری فیسیبیلیٹی نہیں ہے ان کے پاس پوری اویرنیس نہیں ہے پوری نالیج نہیں ہے اس لیے آپ نے یوٹیوب پہ کچھ ایسے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے کہ جہاں انہوں نے بائیو فلاک کو بائیو فلاپ بولا ہوا ہے اگر آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے اور آپ کسی بھی فیلڈ میں جمپ کرتے ہیں آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ دریا میں دریائے سین میں چلانگ لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو نکلنا ہے آپ سویمنگ نہیں کرو گے آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو اس آدھے انفارمیشن کا یہ نتیجہ نکلے کہ آج اگر نئے دس بائیو فلاک کے ٹینک لگ رہے ہیں تو جو پیچھے لوگوں نے ٹینک لگائے ہوئے اس میں تقریباً چھے ٹینک بند ہو رہے ہیں یعنی ہر دس میں سے پچھلے سال کے چھے لوگ اس کام کو چوڑ رہے ہیں انشاءاللہ اور رحمان اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو خوش فہمیاں ہیں وہ کتنی خوش فہمیاں ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے بائیو فلاک کے بارے میں جو سب سے پہلے جو خوش فہمی ہے یا جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹایا گیا ہے کہ ایک جو مرلے والا ٹینک کے جس میں دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار لیٹر یعنی دس کیوبک میٹر سے بارہ کیوبک میٹر کا جو پانی ہے اس سے آپ آسانی سے پورے ایک اکڑ کا جو ہمارا کنونشنل ٹینک ہے پانڈے اس کے برابر آپ اس میں مچھلی پال سکتے ہو یہ آدھا سچ ہے اس میں آپ ایک اکڑ کے برابر مچھلی پال سکتے ہو کو ڈال سکتے ہو کتنا پروڈیوس آئے گا وہ اس کو نہیں پتا جو ایکسپیرینس ہے جو باہر ملکوں کا کلچر ہے جو انڈونیشیا کا موڈل ہے جو اسٹریلیا کا موڈل ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جو پروڈیکشن کیپیسٹی ہے وہ ستر کلو فی کیوبک میٹر ہے یعنی آپ کا جو ٹینک ہے وہ دس ہزار لیٹر کا ہے تو اس میں جو آپ میکسیمم پروڈیوس لے سکتے ہو وہ سات سو کلو ہے اب آپ نے اگر ایک ہزار مچھلی اس میں ڈالی ہے تو آپ کے مچھلی کا سائز کتنا ہے گا سات سو گرام دو سو دو ہزار مچھلی آپ نے ڈالا تو یہ تو تین سو ساڑھے تین سو گرام کے برابر آئے گا نا تو یہ کانسپٹ غلط ہے کہ آپ ایک اکڑ کا جو ہمارا کنونشنل پانڈ ہے اس کے برابر یہاں پہ مچھلی ہارویس لے سکتے ہو جی بالکل بھی نہیں لے سکتے آپ مچھلی ڈال سکتے ہو کتنے سائز کا نکلے گا وہ جو آنا کچھرا بھی نکل سکتے ہے اگر ٹائملی آپ نے اس کو سپریٹ کیا ٹائملی آپ نے اس کو سیگری گیٹ کیا بیولوجیکلی جو مچھلی کا گروئنگ فیض ہے انیشیلی یہ بہت سلو ہے پہلے تین مہینے میں اگر آپ کا تیس گرام تک وزن آتا ہے تیس سے پچاس گرام تک منیمم تیس میکسیمم پچاس تو اس کا مطلب ہے اگر آپ پورا سیزن اس کو ایک ہزار یا بارہ سو یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے دوہ ہزار مچھلی اس میں ڈالو گئے اور سیزن کتنا ہے مارچ اپریل میں آپ اس کو ڈالتے ہو دسمبر میں آپ اس کو نکال لیتے ہو تو کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بائیو فلاک میں آپ یہ سات مہینے یا آٹھ مہینے کے ونڈو میں آپ کلو مچھلی لے سکتے ہو دوسری بڑی جو غلط وہمی ہے وہ سٹرکچر کے حوالے سے ہے ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ دوستوں نے کچھ عزیزوں نے یو ٹیوب مائک پکڑ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے ایک مرلے میں یا جوانا اس میں آ جاتا ہے اور آپ بے شک اس کو چت کے اوپر لگا لو کونسی چت پہ میرے بھائی کیا آپ نے کسی سیول انجینئر کو بھی کنسلٹ کیا ہے ورچوالی اگر آپ یہ دس ہزار لیٹر کا پانی کسی چت پہ رکھتے ہو اور ہم فاردی سیک آف آرگومنٹ سمجھ لیں کہ ون کیلو is equal to ون لیٹر تو یہ تقریباً دس ٹن پانی کا وزن ہوا اور دس ٹن پانی آپ نے چت پہ رکھنا ہے فاردی انٹائر سیزن سات سے آٹھ مہینے آپ نے رکھنا ہے تو اپنی سوچو اپنے چھت کی سوچو مشلی کو بھول جاؤ اگلا جو کوسچن ہے وہ یوٹیوبر حضرات میرے بھائی میرے جو رشتہ دار ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آسان ہے آپ اس کو کہیں بھی لگا لو اور یہ ہو جاتا ہے اور آسانی سے آپ پوسیزن کے اہند تک ایک لاکھ روپے لے لیتے ہو بھئی جو بائی آف لاکھ سسٹم ہے یہ اس میں مچھلی ہے اور مچھلی زندہ مخلوق ہے اور زندہ مخلوق کو گرمی بھی اثر اس پہ کرتی ہے سردی بھی اس پہ اثر کرتی ہے اور جو مچھلی کی بائیولوجی ہے مچھلی کی جو فیزیالوجی ہے سردیوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو پولی ایتائیلین جو پلاسٹک ہے وہ کور کر لیں تو کیا پولی ایتائیلین میں آپ پچیس پلس ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہو جواب ہے نہیں مچھلی جب بیس ڈگری پہ آ جاتی ہے پانی جو بیس ڈگری سنٹیگریٹ پہ آ جاتا ہے تو مچھلی کھانا چھوڑ دیتی ہے وہ تیرتی ہے کھاتی نہیں ہے اور جب کھاتی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا وزن گین نہیں ہوگا ویڈ گین اس کا نہیں ہوگا مچھلی سو گرام کی ڈالی ہے سو گرام ہی رہے گی پروائیڈڈ کے ٹیمپریچر اسی رینج میں نہیں ہے جو اس کے لیے چاہیے اچھا بیس ڈگری سے ٹیمپریچر جب بھی نیچے آتا ہے تو جو بیالوجی کی ٹارم ہے نا ہائیبرنیشن تو مچھلی ہائیبرنیٹ ہو جائے گی ورچوالی اس کے جتنی بھی فیزیولوجیکل پروسیس ہیں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں پندرہ سے اگر ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے تو آپ کی مچھلی مر جاتی ہے تو اگر آپ کا پروپر شیڈ نہیں ہے اگر آپ ٹیمپریچر سردیوں میں پچیس تک مینٹین نہیں کر سکتے بائیو فلاک آپ کو فائدہ نہیں دے گا اپر لیمٹ پہ آتے ہیں جو جو ونڈو ہے جو اس کا گروئنگ ونڈو ہے جس میں یہ بہت زیادہ خوش ہے وہ بیٹوین ٹوئنٹی ایٹھ اور ٹھرٹی تری ہے سردی کا مہینہ گزر گیا ہے مارچ میں یا اپریل میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو مئی میں آپ نے سٹاکنگ کر لی آپ نے بچہ ڈال دیا ہے آگے مہینہ آتے ہیں جیٹ کا اس کے بعد ہار کا پھر ساون بادوں یہ ٹیمپریچر ٹھیک ہے کچھ ایریاز میں میں جس ایریہ کا ہوں وہاں پہ ٹیمپریچر اکتالیس بھی آلیس ہوتا ہے تھرمومیٹر کے لحاظ سے ہے بٹ جب آپ دیکھو تو ٹیمپریچر آپ کو بتائے گا فورٹی وان لیکن فیل لائک فورٹی سکس اب جو فیل لائک فورٹی سکس ہے یا جو فیل لائک فورٹی وان نے تھرٹی تری ریکوائرڈ ہے آپ چھتیس پہ سنتیس پہ چالیس پہ پہ پہنچ گئے ہو تو کیا آپ کی مچھلی گروہ کرے گی اگر وہ زندہ رہی یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو جو نہیں بتایا جاتا یوٹیوبر حضرات جو نہیں بتاتے وہ یہ کہ جو بائی آف لاک میں انیشل ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹیمپریچر کا ہے جو میرے ساتھی بائی آف لاک کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اگلی جو غلط فہمی ہے یا جو اگلی خوش فہمی ہے وہ بھی جانا آدھے علم پر ہے بتا دیا جاتا ہے کہ ایک سیزن میں ایک سال میں آپ ایک کلو تک مچھلی لے لیتے ہو جو ریکمینڈڈ سپیشیز ہیں بائی آف لاک کے لیے جو پورے دنیا میں چل رہے ہیں وہ تلاپیا ہے تلاپیا وارم وارٹر کی مچھلی ہے پاکستان میں ایک آدھ ایک یا دو اچھے ہیچریز ہیں جو آپ کو مانو سیکس تلاپیا دے رہے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہے ان کی جو وہ بریڈنگ کر رہے ہیں وہ جو بچے لے رہے ہیں وہ جب پانی کا ٹیمپریچر آؤٹسائٹ پانی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تب ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور جب آپ دسمبر میں بھی بوکنگ کر لو تو یہ اپریل کے انڈ میں یا مائی میں آپ کے ساتھ کمٹ کریں گے سائز آپ کو پوائنٹ زیرو ٹو گرام دیں گے جو کہ بہت نارمل ہے بہت ایوریج ہے ابھی مائی میں آپ نے سٹاکنگ کی پوائنٹ زیرو ٹو گرام آگے جون بھی آ رہا ہے جولائی بھی آ رہا ہے اگست بھی آ رہا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بائی ڈی اینڈ آف نویمبر ڈیسیمبر ہم نے اس سے ایک کلو مچھلی لینی ہے تو میرے بھائی بھول جاؤ آپ کی اگر اس سٹریس حالات میں مچھلی تین سو اور چار سو گرام کے بیچ میں بھی ہے تو مینز کے آپ نے کافی فائدہ کیا ہے مچھلی کی فیزیالوجی مچھلی کی بیالوجی یہ ہے کہ انیشیل فیز میں اس کی گروت بہت سلو ہوتی ہے تین مہینے کے بعد اس کی گروت بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے آپ نے ان کو سپیس دینا ہے آپ نے ان کو خوراک دینا ہے اور جب یہ اپنا میکسیمم سائز گین کر لیں تو بے شک آپ اس کا نارمل جانا دینسٹی اگر زیادہ بھی کر لیں تو کر سکتے ہیں تو یہ بھی غلط وحیمی یا خوش وحیمی ہے کہ 0.02 گرام کا بچہ ڈال کے بائی دی اینڈ آف دیسمبر آپ کلو مچھلی لے تو ایسا نہیں ہے ہاں اگر آپ اپنے سسٹم میں اپریل مائی میں اچھے سائز کا مچھلی ڈال لو بیٹوین فور انچ ٹو سکس انچ اور یہ تقریباً پچاس سے ستر گرام کے برابر کی مچھلی ہے جو انیشیل فیز کہیں اور گزار چکی ہے تو خاطر جمع رکو اگلے چھے مہینے میں اگلے سات مہینے میں آپ ایک کلو تک مچھلی لے سکتے ہو اور میرا جتنا ایکسپرٹس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھے سات مہینے بھی ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں مینز کے ان کی بھی ایٹ پروپر سٹیج ہم ان کی سیگریگیشن کرتے ہیں سائز سیگریگیشن کرتے ہیں میکسیمم ویٹ لینے کے لیے ہم ان کی ڈینسٹی کم کرتے ہیں مثلاً اگر پانچ سو بچہ ہم نے ڈالا تھا تو اب ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور پھر جب یہ ایکٹیو گروئنگ فیس ختم ہو جاتا ہے تو اب جا کے ہم ان کو دوبارہ جب وہ منٹینرز پہ آ جاتے ہیں فیڈ کا جو پروٹین لیولے وہ کم کرتے ہیں تھوڑا سستہ فیڈ ان کو کھلاتے ہیں تو بے شک آپ اس کو زیادہ رکھو جو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے کچھ دوست یوٹیوب پہ یا جو واتسپ کے گروپس ہیں ان میں آپ نے آپ کو بڑے بزر جمحیر افلاتون ٹائپ کے لوگ ثابت کرتے ہیں اور وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ تیار فیڈ کے مقابلے میں اپنا فیڈ یوز کرو فیفٹی پرسنٹ آپ کی کاسٹ بچت ہوگی میرا وہ بزر جمحیر بھائی میرا وہ افلاتون بھائی اس کا اپنا کوئی ٹینک نہیں ہے اس کا اپنا مچھلی کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے اس نے یا تو اپنی ریٹنگ کے لیے یہ بات کی ہے اور یا شاید وہ راہ میٹیریل بیچ رہے یہاں پہ میں ایک بات بڑا کلیئر کروں میرے اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے اپنے آپ کو کوئی ترمخان ثابت نہیں کرنا ہے اور نہ ہی کوئی میرا فیش سے ریلیٹیڈ کوئی سپلائی ہے میں کوئی پارٹس نہیں بیچتا میں کوئی مشین نہیں بیچتا لیکن جو اللہ نے علم دیا ہوا ہے انشاءاللہ ورحمان وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فیڈ پہ واپس آتے ہیں جو ہمارے نئے بائیو فلاک کے لوگ ہیں جن کو ابھی ایک سال ہوئے یا جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں خدا رہا فار ہیون سیک اپنی فیڈ خود تیار نہیں کرو بلکہ یہ جو لوگ بڑے بڑے انڈسٹریالسٹ بیٹے ہوئے ہیں جو آپ کو فیڈ دے رہے ہیں ان کو یوز کرو انیشیلی ایک سال دو سال تین سال ان کو چلاو ان کا ایف سی آر بہترین ہے تقریباً ایک اشاریہ دس کلو کے پیچھے بائیو ماس آپ ایک کلو تک لے لیتے ہو لیکن اگر وہ تلاپیا آپ کا سٹاکنگ ہے سٹاک میں آپ کے پاس تلاپیا ہے اور آپ اس کو فلوٹنگ فیڈ دے رہے ہیں تو اس کا یہ ہے اگر آپ اپنی طرف سے کچھ ڈال رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا جو ایکو سسٹم بائیو فلاک میں بنا ہوا ہے اس کا بیڑہ گھر کر دیتا ہے بلکہ آپ کا ٹائم منی اینڈ ریسورسز یہ سارے جوانا ضائع ہو جاتے ہیں ایک بڑا کوسٹن ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ پانی کا جو جوہڑ ہے جو آپ گھڑہ بناتے ہیں یا جو آپ کے گاؤں میں کوئی چپڑی ہے پرانے گاؤں میں چپڑیاں بھی ہوتی تھی تو آپ بائیو فلاک ادھر بھی کر سکتے ہیں آپ صرف اس کو اکسیجن کی سپلائی دے دو میرے بھائی اکسیجن کی سپلائی ضروری ہے لیکن ساتھ میں پانی کے کچھ پیرامیٹرز ایسے ہیں کہ اگر پانی آپ کے پاس کنٹرول سیچویشن میں نہیں ہے تو آپ پانی کا ٹیمپریچر آپ پانی کی ٹی ڈی ایس آپ پانی کا نیٹروجن اکسیجن لیول یہ کیسے منٹین کرو گے تو جو پورے جہان میں جو سسٹم چلا ہوا ہے اباؤ گرون ٹینک پولی ایتائلین کے یا پی وی سی کوٹیڈ جو ٹارپولین ہے وہ بیسٹ ہے اگلی بات میری کوئی دکان نہیں ہے میں نے کوئی پولی ایتائلین یا کوئی پی وی سی کوٹیڈ نہیں بیچتی لیکن یہاں پہ ہمارے کچھ سپلائر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ پی وی سی کوٹیڈ ٹارپولین آٹھ سے دس سال چل جاتا ہے میبی میبی ناٹ سسٹم کو بائیو فلاک کو اب بھی پاکستان میں دس سال نہیں ہوئے تو یہ کہنا کہ یہ دس سال چلے گا یہ بائی رس کی آس ہے اگلی جو وہ ڈنڈی مارتے ہیں جو پی وی سی کوٹیڈ پولی ایتائلین ہے یا جو ٹارپولین ہے وہ جی ایس ایم کے حساب سے بکتا ہے جی ایس ایم گرامز وزن پر سکوئر میٹر ایک سکوئر میٹر کاٹ کے اس کا کتنا وزن جانا وہ آتا ہے جتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی اتنا وہ ڈیوریبل ہوگا آپ کے پاس ماپنی کی ترکڑی نہیں ہے لیکن آپ جس بھی سپلائر سے پی وی سی کوٹیڈ ٹارپولین کے جو لفافیں ہیں جو ٹب ہیں وہ بنا رہے ہیں تو کانڈلی اس کو بولیں کہ ایک سکوئر میٹر کا پیس ہمیں الگ سے دو تاکہ ہم ویریفائی کریں کہ یہ چار سو پچاس جی ایس ایم کا ہے یا چھے سو پچاس جی ایس ایم کا ہے اور آپ نے بل میں میرے پیچھے کیا لکھا ہوگا ہے میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگو میرے آج کے اس پریزنٹیشن کا مقصد کبھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈسکریج کروں بائیو فلاک ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے یہ جدید دور کا تقاضہ ہے انٹینسیفائیڈ فیلڈ میں جو سب سے بیسٹ ہے انڈور ایکوکلچر میں وہ بائیو فلاک ہے جو اچھے کامیاب گروورز ہیں جو فارمرز ہیں وہ اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک پر یونٹ آمدن لے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انیشل اس کی کاسٹ کتنی تھی اس پہ کتنے پیسے لگے تھے اس کو ریالائز کرنا ہے فائنل بات ہمارے کچھ لوگ آدھی بات بتا دیتے ہیں جی بائیو فلاک میں سو ہنڈرڈ وات کا ایک موٹر یوز ہوتا ہے جو اکسیجن جنریٹ کرتا ہے اور اس کے بجلی کا خط نہیں ہے کام ہے ابھی نارمل ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی سو وات کا جو پمپ ہے اس کا تو کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے میرے بھائی میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزو سو وات کا بلب بھی اگر چوبیس گھنٹے چلتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد پورا مہینہ چلتا ہے اور تین سو پینسٹھ دن میں چلتا ہے تو امیجن اس کا کتنا خرچہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اگلی بات اسی سے پاور سے ریلیٹڈ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ سولر پینل لگا لو بجلی کا خرچہ بچت بالکل ٹیک ہے سولر کا پینل آپ نے خرید دا لیکن سولر پینل کو چلانے کے لیے دیفنیٹلی آپ کو کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہیں آپ کو بیٹری بیک اپ میں رکھنی ہے کہ جو سولر انرجی کو رکھے ایک جو ایوریج بیٹری ہے وہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے رینج میں آ جاتی ہے اور پروڈکٹیو لائف اس کی کتنی ہے ایک سال چلتی ہے اگر وہ اچھی ہے بائیو فلاک کے بارے میں ایک اور خوش فہمی یا غلط فہمی یہ بھی ہے کہ پلاسٹک کے جو ٹینکس ہیں یا جو پی وی سی کوٹیڈ ٹینک ہیں وہ سیمنٹی ٹینک سے بہتر ہیں سیمنٹی ٹینک میں بھی آپ بائیو فلاک کر سکتے ہیں پروائیڈڈ کے وہاں پہ جو کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس پہ آپ اوورکم کریں سب سے بڑی جو لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیمنٹی ٹینک میں سیپیج ہوتی ہے پانی اس کا باہر آتا ہے اور ظاہرے جہاں ہیومیڈیٹیز زیادہ ہوتی ہے وہاں دنیا جہان کے جو مایکرو آرگینزمز ہیں سپیشلی کائی فنجائی ایکٹینو مائی سیٹس یہ وہاں پہ گھیرے ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ ٹینک میں بائیو فلاک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے ٹینک کو واتر پروف بنانا ہے سیل کرنا ہے دوسری بات یہ اس ٹینک سے ہم ہارویسٹ لے چکے ہیں تو ہارویسٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو پینٹ کرنا ہے کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اس میں جو کوئی مایکرو آرگینزمز جو ڈیلیٹیریس ہے جو پوائزنس ہے اگر اس کا کلچر آگیا ہے تو وہ مر جائے پلس اس کو دو تین مہینے آپ نے رکھنا ہے نیچرل سینٹائزیشن کے لیے کہ جو دھوپ ہے جو ہوا ہے وہ بھی نیچرل کلر ہے مایکروبز ان مایکروبز کو جو ہیومنز کے لیے یا پلانٹ لائف کے لیے انیمل لائف کے لیے نقصان دے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں ہمیں جو بتایا گیا ہے دینی طور پر ہمیں جو علومانے پڑھایا ہے جو قرآن پاک کی ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ صاحب علم کے پاس جاؤ اور جب آپ صاحب علم سے علم لے بھی لو تو کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علم کا ارشاد ہے کہ فم شروع بین اہم آپس میں جو آنا مشورہ کر لو صلاح کر لو تو میرے جو بائی بائیو فلاک سسٹم لگانا چاہتے ہیں وہ دیفنیٹلی یوٹیوب سے بھی مدد لے کیونکہ یہ اس کاینڈ آف انسپائریشن آپ میں کسی بھی علم کی طلب کو یہ اجاگر کر دیتا ہے لیکن ساتھ میں آپ آرٹیکلز پڑھیں ریسرچ میٹیریل بہت زیادہ دستیاب ہے اور پھر ما شاء اللہ پاکستان میں کچھ اچھے فارمرز ہیں جو بہت سکسیسفل ہیں جو اس فیلڈ میں تین تین چار چار پانچ پانچ ہارویسٹ لے چکے ہیں تو اپنا یونٹ لگانے سے پہلے فار ہیونس ایک ان سے مشورہ لازم کریں ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے یقین ہے کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی بٹ آئی دو ہفیلیڈ ریزنز کہ جو اپنی قوم ہے اپنے ینگسٹرز ہیں اپنے بزرگ ہیں ان تک ریالیٹی پہنچائیں اگر ویڈیو آپ کو پسند دیں میری یہ تلخ باتیں آپ کو پسند دیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ حقیقت پر مبنی پروگرام حقائق سے برپور آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ اور رحمان بائی آف لاکھ پہ ہم پورا سیریز کریں تو حوصلہ رکھیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو بائی آف لاکھ ہی پر ہوگا انشاءاللہ اس میں ملتے ہیں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگہبان